او بابا ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا کینا کو سلالو بابا بابا ظالم نے میرے موں پہ تماشے مارے چین کس تر ہاں سے گوھر نہ بتایا جائے اب بھی کانوں سے لہو بہتا ہے دیکھو بابا ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلالو بابا میں نے اموں کو صدا دی تو تماشے کھائے ان کو رو رو کے بلاتی تھی چچانا آئے وہ بھی کیا روٹ گئے مجھ سے بتاؤ بابا ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلالو بابا چادر چین لی مار پھوپی کی دیکھو آگ خیموں میں لینوں نے لگا دی دیکھو میرے دامن میں لگی آگ بجا دو بابا ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلالو بابا میرا بھائیا علی اسگل بھی یہیں سوتا ہے در نہ جائے کہیں تنہا وہ ابھی چھوٹا ہے اس کو بھی پاس یہیں اپنے سلالو بابا ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلالو بابا سلالو بابا بار دیگر بلند تر سلالو سلال محمد و علی محمد غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاکے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں اور غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث کسا اور کچھ نہیں اور گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے گھر میں بچھالو فرشِ ازا اور کچھ نہیں اور مالِ ختیجہ ضربِ علی سجدہِ حسین مالِ ختیجہ ضربِ علی سجدہِ حسین اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں اور اس نے کہا کہ دین کی تاریخِ کل لکھو اس نے کہا کہ دین کی تاریخِ کل لکھو میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں میں ملتمیس ہوں کمیل بھائی سے ایک وطر شریف لائیں اور بارگاہ ہیلے بیت میں نظرانہ عقیدت پیش کریں باہ وضع بلند صلوات برائے خوشنودی امام زوانہ بلند ترین صلوات امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں جنگ تھی وہ شاید نے کلم بند کی ہے پیش کر رہا ہوں آپ لوگ سامنے ایک دفعہ مل کے درود پڑھ دیں محمد والے محمد بن آج میدان میں حسین ابن علی گیز میں ہیں آج میدان میں حسین ابن علی گیز میں ہیں فاطمہ گیز میں ہیں حق کے ولی گیز میں ہیں ساتھ شبیر کے جتنے ہیں سبی گیز میں ہیں ایسا لگتا ہے سوالاکھ نبی گیز میں ہیں اپنی تلوار سے بازیوں پلٹ دے گا حسین آج میدان کو جہنم میں اُلٹ دے گا حسین فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی خون میں تر ابی دریا کی ترائی ہوگی موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی ایسے میدان میں ہر صف کی صفائی ہوگی دیں گے کوفے میں خبر بھاگ کے جانے والے باغو باغو یہاں شبیر ہیں آنے والے حسین گیز میں ہیں ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہیں فاطمی شیر کے آگے یہ درندے کیا ہیں سامنے کامت توہید کے بونے کیا ہیں شام کے سورما اپنے کو سمجھ دے کیا ہیں ہوگا اس شان سے ہم لاسد گالب کا کلمہ پڑ پڑ کے مریں گے یہ ابو طالب کا حسین گیز میں ہیں ہوگئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت گیز کو دے کے جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت چھ مہینے سے بہت شور تھا بیعت بیعت تیگ کچھ دیر میں جب ابن علی کھولے گا کوئی بیعت تو کجا بے بھی نہیں بولے گا حسین گیز میں ہیں حسین گیز میں ہیں آس تینوں کو لڑتے ہیں حسین ابن علی مرتجس سے یہاں شمشیر علی کی بولی ساتھ دینا ہے تجھے میرا ہے رحوار نبی آخری جنگ ہے یہ قبل ظہور مہدی آج ہر منکر مولا کو جکڑنا ہوگا نو اماموں کی طرف سے ہمیں لڑنا ہوگا حسین گیز میں ہیں مرتجس بولا مجھے بھی نہیں آتا ہے قرار شہ کی نسرت کے لیے میں ہوں عزل سے تیار دیکھ چہرے پہ نمائیاں ہیں گزب کے آثار یوں اڑاتا ہوں میں کھاک اپنے سموں سے ہر بار شامیوں کو ہے بتانی مجھے حد بیعت کی پاؤں سے کھود رہا ہوں میں لہد بیعت کی حسین گیز میں ہیں حسین گیز میں ہیں برمحمد وعالی محمد صلوات محمد وعالی محمد بارے دیگر بلند ترس صلوات صلی اللہ محمد وعالی محمد مومنین آج ہی جو نیاز ہے اس کو جناب رضوان حیدری صاحب کی جانب سے اس کا حتمام کیا گیا ہے ایک دفعہ ان کے مرہومین کے حصال سواب کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اور قبلہ صاحب کی پیشخانی کے لیے چار مصرے کے جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے اور خون حسین پاک کی تاثیر دیکھئے خون حسین پاک کی تاثیر دیکھئے کربو بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے کربو بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے میں ملتمیس ہوں خج اسلام المسلمین مولانا قبلہ وسیع حسن خان صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مسائب محمد وعالی محمد تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت کل ایمان نارے حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت حیدیت حید کشکویے محمد وعالی محمد سلام اللہ صلی اللہ فاتح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنتا نزد له فيها حسن صلوات بر محمد و آل محمد جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی عجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو اور جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتقب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کل جو بات مقدمہ شروع ہوا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا دل ایسا بنایا ہے کہ جو بغیر محبت کے اور بغیر نفرت کے دونوں ہی چیزیں ہیں نہ بغیر محبت کے دھڑک سکتا ہے اور نہ بغیر نفرت کے عجب تک زندہ ہیں یہ دل نہ محبت سے خالی ہو سکتا ہے اور نہ نفرت سے خالی ہو سکتا ہے لیکن یہ تیہ کر سکتے ہیں ہم کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں اس پر سوال یہ ہوا کہ بھئی محبت اچھی چیز ہے جس سے چاہے کرو سب سے کرو اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو اس کا جواب یہ ہوا کہ صحیح بات ہے محبت اچھی چیز ہے لیکن ہر محبت اچھی نہیں ہے قرآن کی روح سے بھی روایات کی روح سے بھی محبت اچھی بھی ہے محبت بری بھی ہے محبت مصبت بھی ہے محبت منفی بھی ہے محبت ایمان بھی ہے اور محبت کفر بھی ہے اور اس کی طرح سے نفرت کا بھی یہی حال ہے کہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے ہم آنکھ بند کر کے ہر نفرت کو نہیں کہہ سکتے کہ بری چیز ہے بلکہ جہاں محبت اچھی ہے وہاں نفرت بری ہے اور جہاں محبت بری ہے وہاں نفرت اچھی ہے تو ہم نہ کہہ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے کہ ہر نفرت بری ہے اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے کہ ہر محبت اچھی ہے اور دل ایسا ہے کہ جو بغیر محبت کے نہیں دھڑک سکتا اور نہ بغیر نفرت کے دھڑک سکتا ہے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ تلاش کریں کہ کون سی محبت اچھی ہے کون سی محبت بری ہے یہ اختیار تو اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ انتخاب تو کر سکتے ہیں اور اب جب اس انتخاب پر چلے تو بات ہماری یہاں آئی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئیں گے ہم ان کو اس سے بہتر دیں گے وَهُم مِّن فَضْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور ایسے لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے یہ دو عجر قرآن مجید نے نیکی کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے جبکہ نیکی کے معاملے میں قرآن کا جو ہے وہ بیان ایک نہیں ہے کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے دس دیا جائے گا کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے سات سو ہے کہیں یہ ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو ایک کا بدلہ ایک ہے کہیں یہ ہے کہ وَاللَّهُ يُبَاعِفُ مَنْ يَشَاءُ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بھی دبل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ سات سو اگر ہے تو اس کا دبل ہو جائے گئے یعنی ایک کا چودہ سو بھی مل سکتا ہے لیکن یہ آیاء کریمہ جو ہے جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا جو یہیں سے بات کل چھوٹی تھی کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لائے گا ہم اس کو اس کی نیکیوں سے بہتر دیں گے اب یہ نہیں بتایا کہ کیا دیں گے ایک چیز اور ایسے لوگ جو نیکی لے کے آئیں گے وہ قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو نیکی نماز نیکی ہے روزہ نیکی ہے حج نیکی ہے غریب کی مدد کرنا نیکی ہے کل ایک بندہ خدا تشریف لے آئے انہوں نے بڑی محبت سے اور محنت سے باقاعدہ پیروں میں یہ نیکی ہے اس کا ثواب ہے تو اگر یہ ہے مراد تو عقل یہ کہتی ہے کہ جمع کے سیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا اور قرآن کو کہنا چاہیے تھا من جاہا بالحسنات فلہو خیر منہ جو نیکیاں لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا ومن جاہا بس سیعات اور جو برائیاں لے کے آئے گا اس کو سیدھے عودے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا لیکن قرآن نے جمع کا سیغہ استعمال نہیں کیا ہے پلیورل نہیں یوز کیا کہ جو نیکیاں لائے گا اس لئے کہ یہ جو ہم نے گنایا یہ سب جو ایک تو نہیں ہیں نا دسیوں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نیکیاں ایک طرف اور ان تمام نیکیوں میں کوئی ایک نیکی ہے کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر یہ ہوئی تب تو یہ عجر تمہارا ہے تو آپ ظاہر سے باتیں کریں اچھا ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے جمع استعمال نہیں کیا اس کے علاوہ اس لفظ کو جب ان الحسنات یدہبن السیعات نیکیاں برائیاں کو ختم برائیوں کو ختم کر دیتی ہے تو قرآن نے یوز بھی کیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے تہہ ہو کہ وہ ایک نیکی کونسی ہے اس لئے ہم جتنا گنا رہے ہیں وہ سب جب اکٹھا کریں گے تو جمع ہو جائے گا نیکیاں ہو جائیں گے اب ہم کو تلاش یہ ہے دیکھئے قرآن کی تفسیر کے کئی دھب ہیں کئی طریقے ہیں کئی نہج ہیں ایک قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیثوں کے ذریعے سے کہ آپ نے یہ آیت رکھی غیر المغذوب علیہم بلاؤلین وہاں سے آپ نے حدیث اٹھا لی کہ مغذوب سے مراد یہود ہیں زالین سے مراد نصارہ ہیں یا ایک سکاکس بات طے ہو گئی کچھ آیتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں کچھ آیتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کی مطلب کوئی آیت ہم نے یہاں پڑھی ہے محنت کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم کوئی نظر پڑھی قرآن ہی مجید میں دوسری آیت دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لیا ایک دم بات واضح ہو گئی آسان ہو گئی مثال کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لا يمسو اللل متحرون کیا مطلب ہوا اس کا کہ اس قرآن کو کوئی ہاں بولیے چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے اس کا کیا مطلب ہوا کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن چھوتے ہیں کتنے دشمنیں قرآن ہیں جو قرآن کو پکڑ کے لے جاتے ہیں قرآن کو اٹھا کے اور قرآن میں آگ لگاتے ہیں تو قرآن چھویا تو انہوں نے تو کیا مطلب ہوگا قرآن کہہ رہا ہے کہ لا يمسو اللل متحرون اس قرآن جو کوئی چھو نہیں سکتا کیا ہوا ہے پاک لوگوں کے تو یہ چیز ہمارے اردو ہی بولی آتی ارے صاحب جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بہت بلند ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا کوئی چھو نہیں سکتا ان کی بلندی بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے بازی قدر اس کا مطلب یہ ہے کہ لا يمسو اللل متحرون اس کے معانی اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا تو اب مطلب کیا ہوئے یعنی قرآن کے معانی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے ہو گئی بات تو کیا آپ معاذ اللہ نجیس ہیں نجیس ہیں ہم لوگ آپ آٹھ مرتبہ غصر کر کے آئیے ایک دن سارے کپڑے جو ہے پچاس مرتبہ جو ہے وہ اس کو تاہر کر کے آئیے اور بیٹھئے قرآن کھولئے سمجھ میں آ جائے گا آپ کے جو انگری عربی نہیں جانتے ہیں یا عربی بھی جانتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کیا مطلب ہے اس کا ہوا کیا وہاں سے بچنے کے لئے ہم نے کہا کہ مس کا مطلب چھونا نہیں ہے اس کے مفہوم تک پہنچنا ہے تو یہ دوسری مسئیبت آگئے کہ اتھے لوگ ہیں کہنے سب ہم تو پاک صاف آکے بیٹھے ہیں ہماری سمجھ میں تو قرآن نہیں آ رہا ہے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کون سے پاک لوگ ہیں کہ جن کے لئے قرآن کہا پاک تو ہم بھی ہیں کہ تمہارے کہنے سے نہیں مانا جائے گا قرآن جس کو پاک کہے کہ اب قرآن کس کو پاک کہتا ہم جھوم رہے ہیں سمجھیں نہیں آ رہا یہ کون ہے اب جب وہ آیت نظر آئی دونوں کو ایک اٹھا کر کے پڑھا لا یمسہو اللہ المطاہرون انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم اعوہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے حقیقی مفہوم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اہل بیت کے تو ایک طریقہ جو ہے قرآن کی تفسیر ہے کہ القرآن یفسروا بعدہو بعدہ قرآن کی آیتیں بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں وضاحت کرتی ہیں تشریح کرتی ہیں تو وہ قانون یہاں بھی لائی ہے اس لئے کہ ہم اور آیتیں جو ہیں اس میں بالکل صاف صاف ہے من جا بالحسنت فلہو عشر و ہم صالح ہم کو تحق کرنا وہ نیکی کونسی ہے تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا یہ آیت نہیں چلے گی اس لئے کہ اس میں تو وضاحت نہیں ہے ایک اور دوسرے یہاں تیہ ہے کہ ایک کا دس ملے گا پھر ہم کو قرآن میں اسی ڈال کی آیت مل جائے اسی قماش کی آیت مل جائے کہ جہاں حسنات نہ ہو واحد ہی ہو حسنا ہو اور ثواب اس کا تیہ نہ ہو کہ کتنا دیں گے اب بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا ایک آیت پورے قرآن میں اس نہج کی ملتی ہے اور جب دونوں کو ملائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کیا وہی جو کل سے پڑھی جا رہی ہے ارشاد ہوتا ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی عجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے قربہ کی محبت کہ یہ تو مستقل سنتے رہتے ہیں ہش نے سنتے میں نے کہا بھئی آپ پوری تو پڑھئے آگے کیا ہے فوراں کیا ہے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا نزد لہو فیہا حسنا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے نہیں بتایا کتنا دیں گے اب جب دونوں آیتوں کو آپ ایک اٹھا کریں گے تب سمجھ میں آیا قرآن کے انہوں سے کہ محبتِ اہلِ بیت وہ نیکی ہے سلوہ در محمد و آکھ سمجھا گئے یا یہاں تے ہیں کہ کتنا دیں گے نہ وہاں تے ہیں وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا یہاں محبتِ اہلِ بیت کے لئے سیم لفظ قرآن نے استعمال کیا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَ جو بھی نیکی کا مرتقب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے تو جب دونوں آئیتوں کو ملائیں گے تو کسی بحث کی ضرورت ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مودتِ اہلِ بیت محبتِ اہلِ بیت وہ نیکی ہے کہ اگر وہ نیکی لے کے کوئی آئے گا تو اللہ اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ کرے گا اور ایسا انسان قیامت کی دہشت سے اور پھر آپ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو ہم نے کہا کہ بحث کی ضرورت نہیں ہے اکس خود بخود سمجھ میں آ جائے گا وہاں کیا کہا جا رہا تھا وَمَنْ جَا بِسْسَيِّئَةِ فَلَا يُجِزَا إِلَّا مِسْلَا اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو اس کی برائی سے زیادہ جزا سزا نہیں دی جائے گی وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا لیکن یہاں جو قرآن نے کہا کہ جو برائی لے کے آئے گا فَقُقْبَتْ وَجُوْوَوْا اب یہ نہیں کہا گیا کہ ایک کا بدلہ ایک ہی ملے گا جو برائی لے کے آئے گا وہ سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبتِ اہلِ بَعْد وہ نیکی ہے کہ اگر وہ نیکی لے کے آوگے تو خدا اس میں اضافہ کرے گا اور اس کا الٹا سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ بغضِ اہلِ بَعْد وہ سیعہ اور برائی ہے کہ جس کے بعد حساب کی ضرورت نہیں ہے سیدھے مجھا ہنم میں ڈال دیے جائے اب ہوں اب یہاں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے اور اب آئیے جب یہ ایک بات تیہ ہو گئی قرآن سے کیا تیہ ہوا کہ نیکی کیا ہے یہ والی محبتِ اہلِ بَعْد تو اب اہلِ بَعْد کی ایک پوری فیرست ہے الحمدللہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ سے شروع ہوگی اور ہمارے امام تک پہنچے گی تو اب کسی ایک کی بات نہیں ہے یہ جتنے افراد ہیں چہاردہ معصومین ان کی محبت وہ نیکی ہے کہ جو ہماری نیکیوں میں اضافہ کا سبب اور قیامت میں دہشت سے بچنے کا سبب اور ان کی دشمنی وہ سیعہ اور برائی ہے کہ جہاں حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے سیدھے آودھے مجہنم میں ڈال دیا جائے گا جب یہ بات تیہ ہو گئی قرآن سے تو اب حدیثیں لے آئیے آپ جتی چاہیے حدیث میں جو ہم کو آپ کو پڑھایا گیا وہ کیا کہ حدیث دیکھئے لوہے میں ملاوت ہوتی ہے پانی میں کوئی ملا کے بیجتا ہے کچھ دودھ میں ملاوت ہوتی ہے ہے نا پانی میں کیا ملاوت کریں گے سونے میں ملاوت ہوتی ہے لوہے میں کون ملاوت کرے گا کیوں کرے گا چاندی میں ملاوت ہوتی ہے تو جو چیز وزنی ہوتی ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس میں ملاوت کی جاتی ہے اقوال معصومین سونا ہے اقوال معصومین قیمتی ہیں تو اب ظاہر سے بات ہے کہ اس میں اپنی چیزیں اپنے مقصد ملا ملا کر کے ان کے نام پر اب مارکٹ میں ڈالی جائے گی یہ بات اہلِ بیت بھی سمجھتے تھے تو انہوں نے پہلے سے قانون بتا دیا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ ہمارے طرف جو روایتیں منصوب ہیں ان کو قرآن کے اوپر رکھو اگر قرآن کے مطابق ہے تو حدیثیں مان لو اگر قرآن کے خلاف ہے تو راوی چاہے جتنا بڑا ہو اس کی مثال سامنے ہے نا آپ کے کہا کہ راوی کہتا ہے ہم نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں تو راوی تو بہت بڑا ہے نا لیکن قرآن کہتا ہے کہ سلیمان و دعود میں وراست ہوئی تو جب قرآن کے خلاف آئے تو چاہے جتنا بڑا آدمی ہو وہ روایت مانی اور اگر کوئی بچہ بھی کہے دے مگر قرآن کے مطابق ہو تو ہمارے سامنے نسخہ ہے نا قرآن نے تیہ کر دیا کہ محبت اہل بیت حسنہ ہے تو جب قرآن کی روز سے تیہ ہو گیا کہ محبت اہل بیت حسنہ ہے تو اب اگر روایات اس کے مطابق ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ راوی کون ہے اب جب یہاں تک آپ آگئے تو اب حدیثیں پڑھئیے آپ ایک دم واضح نام کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حب علی حسنتن وہی لفظ ہے نا قرآن والا حب علی حسنتن لا يضر معاها سیئے علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی و بغض علی سیئتن اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں کر سکتی ہے اب اگر بغض علی دل میں ہے تو چاہے نماز پڑھو چاہے روز اب جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو وہ حدیث بلکل انسان کے لیے پانی کی طرح واضح ہو جائے گی جہاں نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے حج پر حج کرتا جائے کوہِ اہد کے برابر سونا اور چاندی روحِ خدا میں خیرات کرتا جائے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سوگ سکتا ہے جنت میں جانا تو دور کی بات تو اب اور اسی چیز کو قرآن نے بھی کہا ہے یہ ادارہ ہے مسجد الحسین یہ ہوا کہ بھئی اس کو اب یہ پرانی امارت ہو گئی ہے یہ مثال کے طور پر بھئی کوئی خدا نہ خواستہ نہ رہا نہیں بعد میں آپ مطلب نکالنے لگے مثال درد ہے تو اس کو ذرا ٹھیک کرا لیا جائے ایسے کر لیا جائے ویسے کر لیا جائے مثلا اب اس میں صاحب ایک آدھلاک پاؤنڈ کا خرچ ہو گیا اب اس صاحب مزید آپ کی ماشاءاللہ مکمل ہو گئے تو یہ ہوا کہ پندرہ رمضان ملادت کی تاریخ ہے امام کی اسی میں افتتاح کر دیا جائے صاحب کیا زبردست افتاری وغیرہ کا انتظام ہوا سب کچھ اتنے مزید جو ہے وہ کوئی چلا آرہا ہے بھائی وہ پیسے میرے مزدوروں کو دینا ہے بھائی سامنے عید ہے ارے بھائی رکو یار یہ پروگرام ہو جانے دو پھر دیں گے وہ کوئی چلا آرہا بھائی میرا یہ ہے ارے بھائی رکو بھائی یہ دیکھ رہا ہے کل افتتاح ہے دیں گے بعد میں یہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو مسجد تیار ہو یہ کوئی بھی مسجد اس کا ابھی مزدوروں کا پیسہ نہیں دیا گیا ہے اس میں نہ عالم ہونے کی ضرورت ہے نہ آیت اللہ ہونے کی ضرورت ہے عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ لے گا بھائی اس مسجد میں نماز درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کہ آپ نے عجرت نہیں دیا حق ادا نہیں کیا ہے تو جب ایک معمولی سی مسجد ہے سمجھ گئے آپ اس کی عجرت آپ مزدوروں کی نہیں دیں گے بنانے والے کی تو آپ کی نماز صحیح نہیں جس نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کورے کھائے ساہر کہا گیا جادوگر کہا گیا دیوانہ کہا گیا جب تک اس رسول کی عجرت ادا نہیں کر لیں گے تو کیسی نماز کیسا روزہ کیسی عبادت کیسا حج کہ کیا ہے عجرت کہ یہی تو پڑا جا رہا ہے کل سے قل لا اسألکم علیہ عجرا اللہ المودت فی القربہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اہل بیعت کی معبت حجرت ایسا حالت ہے تو یہ تو دو دونہ چار موٹی عقل والا بھی سمجھ لے گا کہ جب تک آل محمد سے محبت نہیں ہوگی نہ نماز کام آسکتی ہے نہ روزہ کام آسکتا ہے نہ حج کام آسکتا ہے سلوات در محمد و آدھ محمد یہ ہو گئی بنیاد مین بنیاد پورے دین کی اساس کیا ہے بولیئے عشق اہل بیعت پورے دین کی بنیاد کیا ہے محبت اہل بیعت سوال کیسے تیہ ہوگا کہ ہم محب اہل بیعت ہیں اب یہاں سے مجلس پانچ دن چلے گی ادھر سے یہ اکثر ٹرین میں بیٹے ہوں گا چلتے چلتے یہ ٹریک بدل گئی ہوں چلی گئی تو بنیاد پورے دین کی عشق اہل بیعت سلام اللہ علیہم اچمہین لیکن سوال یہ ہے کی محبت ہم سے پوچھئے دنیا میں اگر واقعا کلمہ پڑھنے والا ہے تو آپ کو کوئی مشیعہ کی بات نہیں کر رہا کوئی مسلمان ایسا ملے گا جو کہے کہ سوال ہم کو اہل بیعت سے نفرت ہے ہر آدمی دعوے دار ہے دعوے دار ہے کہ ہم محب اہل بیعت ہیں آپ ہمارے برادرانے اہل سنت سے بات کیجئے ہم محب اہل بیعت ہیں اہل بیعت کے بغیر کچھ نہیں تو دعوے تو ہر آدمی کر سکتا ہے بحث دعوے کی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ قبول نہ کریں کہ یہ ہمارا محب ہے تب تک ہمارے دعوے سے چاہے یہ اچھا یہ خالیت محبت کی بات نہیں ہے بہت سے آمال اس طرح کے ہیں مثلا نماز کے بارے میں کتنی حدیثیں سن رکھی ہیں آپ نے من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر جو نماز چھوڑ دے جان بوچ کے پیغمبر نے فرمائے وہ کیا ہے کافر ہیں ایک روایت میں اصول کافی میں ظاہرین یاد آتا ہے ایمان صادق صلی اللہ علیہ نے فرمایا زانی کافر نہیں ہیں گناہ دار ہے کوڑے پڑھیں گے سو کوڑے مارے جائیں گے توبہ نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا مگر تارک الصلاة کافر ہیں اصلاة امود الدین ان قبلت قبل ما سواہا نماز دین کا ستون ہے نماز قبول سب قبول نماز رجٹ اصلاة معراج المؤمن نماز معراج ہے مثل الصلاة کا مثل عمود الفستاق نماز کی مثال خیمے کے اس بانس کی طرح ہے عمود کی طرح ہے اب جس پر آپ کا خیمہ ٹکا ہوا ہے وہ لوہا یا بانس جو بھی ہے وہ گرا دیجئے وہ رکے گا کہ یہی حال ہے اعمال میں نماز کا اگر نماز کا ستون نہیں ہے تو آپ کچھ کرتے جائیے وہ ٹکے گئے ہی نہیں قبول اور نہ قبول وہ ٹکے گئے ہی نہیں یہاں تک آ گئی بات سوال اتنی روایتیں ہیں کہ نماز قبول تو سب قبول نماز قبول تو سب قبول نماز کب قبول ہوتی ہے سوال یہ ایک نہیں ہے جو مسجد میں آ جائے اللہ اکبر اس کی نماز قبول ہوگی بلکہ ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا تب تک ہے گناہگار ہے لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا اللہ کی لعنت شروع ہو گئی قبول ہونا تو دور کی چیز ہے وہ کہا ہے کتابہ اوپر اتفاق سے پیغمبر نے فرمایا خدا نے میرے اوپر وحی نازل کی کہ اے محمد اپنی امت کو سمجھا لے جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو اگر گھر ہوتا تو ہم سمجھتے شاید قابے کی بات ہے گھر نہیں کا میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو اگر کسی نے میرے بندے کے اوپر ظلم کیا ہے اس لیے کہ جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک خدا کہتا ہے میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت خوش مت ہو جائیے کہ صاحب ہماری تو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے پہلے یہ پتا کیجئے نماز قبول کیسے ہوگی ہو گئی نبات تو اب وہاں موجود ہے روایت موجود ہے کہ نماز کس کی قبول ہوگی بھئی اس کو جلدی سن لیے مسائب پہ آتا ہوں پہ انشاءاللہ کل اب اس انوان سے گفتگو چلے گی امان رضا علیہ السلام سے روایت ہے امان فرماتے کہ اللہ نے تین چیزوں کا حکم تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز جو ہے وہ خراب دوسری خود بخود ریجکٹ ہو جائے گی نمبر ایک شاید یہ کی تک کا وقت ہوگا بطیئے انشاءاللہ امرہ بی صلات و الزکاة اللہ نے نماز اور زکاة کا حکم ایک ساتھ دیا آپ پڑھئے قرآن میں اقیم الصلاة یہ مجلسوں کا فائز ہے کہ آدمی نے فوراں دہرا دیا اقیم الصلاة و آتو الزکاة یقیمون الصلاة و یحتون الزکاة یا جہان نہیں بھی ہے مگر خرچے کی بات ہے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی متقی کون ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ نمبر ایک دو وَيُقِيمُونَسْ نماز قائم کرتے ہیں اگلا فقرہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو روزی دیئے اس میں سے خرچ کرتے ہیں آپ کو اکیلے نماز بنے گی نہیں جہان نماز وہاں زکاة چنانچہ اب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امرہ تین چیزوں کا حکم دیا تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز یہ ہے وہاں کی ختم تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی نمبر ایک امرہ بِالصلاةِ وَالزکاة اللہ نے حکم دیا نماز کا اور زکاة کا ایک ساتھ فَمَنْ صَلَّ وَلَمْ يُزَكَّ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاةُ اگر کوئی شخص نماز پڑھے زکاة نہ دے امام فرماتے ہیں لَمْ تُقْبَلْ صَلَاةُ تو اس کی نماز بھی قبول تو سارے آمال قبول ہوں گے کس بیس کے اوپر نماز پر نماز کب قبول ہوگی زکاة پر کیا مطلب ہوا زکاة کس کے لیے ہے دیکھیں خمس کا اپنا ایک وہ ہے آپ اجازت لیجئے یا مرجع تک پہنچائیے زکاة کہاں خرچ ہوگی صرف غربہ پر ہے نا اب کچھ سمجھ میں ہے اور نماز کس کے لیے ہے اللہ کے لیے زکاة کس کے لیے ہے غریبوں کے لیے گویا خدا ہم کو یہ سمجھانا چاہتا خبردار یہ خوش مت ہو جانا کہ بہت نماز پڑھتے ہو جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کروگے تک ہم اپنی نماز بھی قبول نہیں کریں گے ایک چیز پڑھ کر کے توڑی اسلام پہ ہوگا امر بس صلات و الزکاة اللہ نے نماز اور زکاة کا حکم ایک ساتھ دیا فمن صلح اگر کوئی نماز پڑھے ولم یزکی اور زکاة نہ دے لم تقبل صلاتو ارشاد ہوتا ہے امر بشکر لہو وللوالدین اور اللہ نے حکم دیا اپنے شکریہ کے ساتھ بولیے والدین کے شکریہ کا ہے قرآن میں نا انشکر لی ولی والدیک میرا شکریہ آجا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ آجا کرو امام نے فرمایا قرآن نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا پس اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو اللہ اپنا بھی شکریہ قبول کچھ سمجھ میں آیا یہاں ہر مجلس میں چندہ دیتے ہیں ہر جلوس میں چندہ دیتے ہیں ہر جگہ شامل ہیں پیشانی پہ گھٹا سجدے کا اتنا بڑا ہے مگر دو سال سے خبر نہیں لی ہے کہ باپ ہمارا پاکستان ہندوستان میں کس حال میں ہے ماں ہماری کس صورت میں ہے امام نے فرمایا تم سے کوئی فائدہ نہیں اللہ قبول ہی نہیں کرے گا جب تک ماں باپ کا شکریہ آدھا نہیں کرو تو آٹھ پچیس ہو گئے کل مجھ سے ہماقت ہو گئی ذرا لمبی ہو گئی تو بس انشاءاللہ بقیہ آگے کل بات ہوگی کہ اس میں تو کوئی اس کو نوٹ کر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہے جتنے عامال کریں کسی عمل کا کوئی فائدہ قرآن اور روایات کی بنیاد پر نہیں ہے اگر محبت اہل بیت نہیں ہے لیکن اب اس کے ساتھ دوسرا سوال ہے کہ محبت اہل بیت کا مطلب کیا ہے ہم جو تیہ کر دیں کہ یہ محب اہل بیت ہیں اللہ کہہ کہا ہاں صاحب ممبر سے وسی صاحب نے آپ نے کیا نام فرمایا حیدر رزوی جائے بڑے مومن آدمی ہے وسیح حسن نے کہہ دیا اللہ مان لے گا یا خود حیدر رزوی کہتے ہیں میں بڑا مومن آدمی ہوں اللہ مان لے گا خود وسیح حسن کہہ دیں ہم بہت مولائی نام کے آگے لگا لیں وسیح حسن مولائی تو اس سے ہو جائے گا کہ جب تک وہ قبول نہیں کریں گے اہل بیت کی بات کر رہا ہوں جب تک وہ ایکسپ نہیں کریں گے کہ ہمارے واقعی محب ہو کے نہیں ہو اب یہ واقعہ میں کل سناؤں گا آج وقت نہیں ہے ایک شخص آیا امام کے پاس اشارہ سنجھے کل یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ایک شخص آیا امام کے پاس ارے بھائی کل بھی ہی تو میں سمجھ کر کے پچاس پہ اتراتی ہوگا کہ نمازان ہوگا ہی فوراں ماتم کی جگہ چاہیے اب پندرہ منٹ ہے نا چلیے سلوات خیل خوب تو اب ایک شخص آیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور آکے حضرت کے سامنے جو پیش ہوا تو حضرت نے ہی پوچھا کون تو اس نے کہا آپ کا محب تو حضرت نے کہا کہ محب ہو کے دعوے دار سوال یہاں ہے اگر یہ سوال میں کروں میمبر سے آپ سے یا آت کیجئے مجھ سے کہ تم محب ہو کے دعوے دار تو ہمارا فوراں جواب ہوگا اپنے بارے میں کیا خیال ہے ہم تو آئی پوچھے بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن اب وہ امام کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا حضرت نے پوچھا کون کہن لگا صاحب آپ کا محب حضرت نے فرمایا محب ہو کے دعوے دار اس نے کہا مولا میں کیسے بتاؤں میں اتا جانتا ہوں کہ آپ سے محبت ہے امام نے فرمایا میں بتاؤں میرے محب کیسے ہوتے ہیں اس نے کہا جی مولا فرمایے چلیے دو منٹ اور سہی مساج ہے فرمایے آقا حضرت نے کہا آنکھ بند کر آنکھ بند کر لی چلے تھوڑی دیر کے بعد کہا آنکھ کھول دو آنکھ کھل گئی ارے یہ کہا آگئے معلم ہوئے لاہور سے سیدھے مانچسٹر یہ کہا آگئے کہ بہت دور آگئے ہو کوفے میں نہیں ہو تم یہ کوفے کی بات وہ سامنے گوشت کی دکان ہے کہا کہ یہ لو پیسہ جاؤ اس کے ہاں سے گوشت لیا وہ چلا گیا اجائیس میں بہت سے لوگ ہوں گے دکان والے ہوں گے تو آدمی جاتا ہے آپ کی دکان کے اوپر پیسہ دیا سامان لیا آپ اس سے انٹرویو توڑی لیتے ہیں لیکن اب چونکہ یہ کوفے کے تھے اور کوئی جگہ ایسی تھی کہ جہاں بالکل پہچان لے گا شکل جیسے چین ہے ابھی ہم آپ چین چلے جائیں تو پکڑ لیا جائیں گے یا وہیں ہندوستان میں رہ کے ابھی ہم کشمیر چلے جائیں تو ہم پکڑے جائیں گے کہ صاحب یہ کشمیری نہیں ہے اس کا رنگ بتا رہا اس کا کلر بتا رہا تو وہ ساخت کے اعتبار سے تو اس نے پہچان لے کہ یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے اس شکل سے جائیں اب یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم عرض کر رہا تو بھائی صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں جی کوفے کے آئیں کوفہ علی والا میرے مولا والا کہاں بھائی کوفے کا کہاں تب گوشت خرید کے کیا کرو گے اب یہ دیکھئے دعویٰ محبت آ رہا ہے محبت آ رہا ہے تب کیا کرو گوشت خرید کے کہ کیوں کوفے والے کا جو ہے وہ بھوک لئی لگتی کہ لگا مطلب یہ کہ ہمارے مولا کے شہر سے آئے ہو یار تو ہمارے مہمان ہو تم کوشت خرید کے کیا کرو گے تو اب یہ کھلا نہیں کہ ہم مولا خود ساتھ میں ہے اس لئے شاید اس کو احساس ہوگا کہ اگر وہ چاہتے تو خود ہی ظاہر نہ ہو جاتے تو اس نے کہاں ماف کیجئے کہ بھائی صاحب ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں کہاں رہے جو بھی ہیں یا مولا آئے آئے خود ہے آئیے آپ دونوں آدمی آئیے آپ دکان بندی گھر لے کے آئے صاف واپ کر کے تشریف رکھئے اور جا کر کے بیویز کہتا ہے بہت بڑی اکانے کا انتظام کرو بہت زبردست مہمان آئے ہیں مولا کے شہر سے ہیں اچھا یہ ایک روایت ہے ان اللہ لا يحب الشا بل فارغ اللہ فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا یا تو پڑھائی کیجئے نہیں تو کام کیجئے باپ کے پیسے پہ جا کر کے جا ہے وہ یہاں فٹبال دیکھی آپ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے حدیث کہتی ہے ان اللہ لا يحب الشا بل فارغ فالتو جوانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا تو اب وہ اس کو اچھا دوسرے کے پتہ بھی نہیں کہ مولا ہے ورنہ شاید اس دن چھٹی کر دیتا تو اس نے کہا بھئی آپ حضرت آرام فرمائی ذرا میں پھر دکان چلا جاؤں جائیہ وہ دکان چلا گیا اس کے دو بچے تھے دونوں میں بچے امام سے جو ہے وہ کافی اچھا یہ آپ جانتے ہیں کہ امام کو بچوں سے بڑا لگاؤ کبھی پانچ دن ابھی بچہ ہے ذکر آیا تو نقل کروں گا کیسے کیسے پیش آتے تھے حضرت مولا مگر میرا موضوع در دوسری طرف جانے کا بہرحال شام ہوئی اور یہاں بچوں سے امام نے اپنا گھل مل گئے دوستی ہو گئی بچوں کے موں سے یہ نکلا کے کھانا ساتھ میں کھائیں گے امام نے کہا بلکل پکا وعدہ کا وعدہ حضرت بچوں کو شوق ہوتا ہے جب آپ بڑوں کے ساتھ کھائیں مہمانوں کے ساتھ کھائیں اب مغرب کا وقت ہوا یہ آدمی دکان بندر کے گھر آیا کہ صاحب آپ لوگ تو خوش قسمت لوگ ہیں بہت نمازیں پڑھی ہوں گی مولا کے پیچھے ہم لوگ تو اتنی دور ہیں صاحب ہم کہاں تو مولا کے پیچھے نہ سہی مولا کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھ لوں تو آپ دونوں میں سے کوئی صاحب آگے بڑھ جائیے اس کو کہتے ہیں عشق تم کو پتا بھی نہیں اور امام کے پیچھے تمہیں گھر میں نماز ہو رہی ہے خیر نماز شروع ہو گئی نماز و ماز ختم ہو گئی دستر خان بچھ رہا ہے اتے میں دق الباب دروازہ کھولا دے گا سپاہی کھڑے خیریت تمہارے بچے کہاں دونوں لڑکے آئے اب کیا میٹر تھا پرانہ پہلے سے دونوں لڑکوں کی گردن جدا کر دی گئی کون سا باپ ہے اچانک اس طرح دو بیٹے مار دیے جائیں وہ برداشت کرے اور باپ اگر کر بھی لے تو ماں لانچ لے کے اندر آیا بیوی چھپ چھپ خاموش خاموش بہت زبردست مہمان ہے جب تک کھانا کھان نہ کھالیں آواز بلند نہ ہو ہم لوگ کیا ہیں خالد چیخنے والے محب اہل بیت یہ ہیں آشقان اہل بیت یہ ہیں آشقان امیر المومنین سلام اللہ علیہ یہ ہے اچھا آپ ہی کسی کے گھر اگر جائیے اور اس کے ہاں کوئی کیجویلٹی ہو جائے آپ کھانا کھائیں گے شاید اس کے ذہن میں یہی رہا ہو خاموش دستر خان بجھ گیا لاش ایک سائی ڈرک دی گئی دستر خان بجھا دیا گیا بسم اللہ نہ کیوں کتم دکان چلے گئے تھے تمہارے بچوں سے ہماری دوستی ہو گئی تھی ہم نے ہم نے وعدہ کیا تھا کھانا ساتھ کھائیں گے ہم وعدے کے پکے ہیں بلاؤ اپنے بچوں کو اب یہ بچارہ بہانہ بنا رہا ہے وہی خوف کہ ابھی لاش دیکھیں گے تو کھانا رہ جائے گا ارے صاحب وہ تو بچے ہیں وہ صویرے کھا لیتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں وہ سو گئے جو بنایا اس نے بہانہ پتا نہیں واللہ والا وہ بہانے گرتا جا رہا ہے ادھر اسرار بڑھتا جا رہا ہے اس لیے کہ ادھر کو تو پتا ہے نہ شاید اسی لیے آئے ہی ہوں مشکل کشا کے مشکل کے نزول سے پہلے پہنچ جائیں اس کے اسرار پہ اسرار اور وہ اپنا بہانے پہ بہانے آخر میں جب اس سے کوئی بہانہ نہیں بن پڑا تو کہتا صاحب کہ یہ صاحب بات یہ ہے کہ جس علی کی محبت میں ہم نے آپ لوگوں کو مہمان ٹھائر آیا آپ سوچئے مولا کتنی خوشی ہو جئے کہ میرا ایسا بھی چاہنے والا دنیا میں جس علی کی محبت میں ہم نے آپ کو مہمان ٹھائر آیا میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے کیا مطلب کہ اپنی جان سے گزر گئے ان کا قتل ہو گیا ہے جرم محبت علی تو اتنی دیر سے تم اس کو چھپا رہے ہیں کہا ہے لاش لاش آئی سروتن کو جوڑا گیا حضرت امیر مسلحت سمجھتے ہیں وہ چاہتے تو یوں بھی ہو جاتا نا دعا میں حصر ہے لیکن پہلے دو رکت نماز پڑی کہ کہیں ایسا نور بمراہ ہو جائی ہے دو رکت نماز پڑی اور ابھی سجد شکر سے سر اٹھایا نہیں تھا کہ دونوں بچے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے کیا کہ کے امام لائے تھے کہ میں بتاؤں کہ میرے چاہنے والے کیسے ہیں میرے محب کیسے ہیں خدا اس کا تو یقین ہے کہ بنیاد دین عشق اہل بیت ہے بنیاد ایمان محبت اہل بیت ہے خاص کر کے امیر المؤمنین پالنے والے کچھ ایسا بنا دے کہ واقعی محب ہو جا اس لیے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے جب تک وہ قبول نہ کر لیں اور وہ کب قبول کریں گے جب ہم ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے یہ دو مجلسیں اس زیل میں ہو گئیں اب کل سے انشاءاللہ گفتگو اس انوان سے ہو گئے کہ اہل بیت مختلف انوانات پر اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں اس لیے کہ جب تک ہم ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے ہمارے دعوے سے محبت تے ہونا ممکن نہیں ہے بس صلوات ورمحمد دو جملے مسائب کے اور ختم و دعا ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں پیدائشی مسلمان ہیں لیکن کیا کرشمہ ہے واقعا میں نے نہیں پڑا ہمارے بزرگ تھے وہ نقل فرماتے تھے کہ کربلا پہنچتے پہنچتے کل سترہ دن ہوئے تھے اسلام کو ان لوگوں کے کون وحب وحب کی ماں قمر اور وحب کی بیوی شادی ہوئی تھی آ رہے تھے راستے میں ملاقات ہو گئی اب جو ملاقات ہوئی تو ایسا اثر ہوا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور پھر قافلہ جو الگ الگ جا رہا تھا وہ ساتھ ہو گیا آشور کے دن اس اسلام کو سترہ ہوا دن تھا سترہ دن میں سترہ دن میں کیا کمال ہوا ہے واقعا آشور کا دن آیا دیکھئے دنیا میں اگر انسان سے کوئی اللہ کے بعد محبت کرنے والا ہے تو ماں ہے ماں سے زیادہ کوئی چاہنے والی نہیں ہے لیکن الٹا ماں یہ ماں بات ماں جاؤ مولا کی مدد نسرت میں تیار ہونے لگے وحب بیوی نے روک لیا کہا جہاد پہ جا رہا ہوں تم تو جا رہا ہے اور میرا کیا ہوگا دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے نیت خانی کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور ہم اپنے حساب سے مطلب کچھ نکال رہے ہیں وہ آدمی قیامت میں اپنے کہے کا جواب دے ہے ہماری سمجھ کا جواب دے نہیں ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کہنے والا کہتا کچھ ہے سمجھنے والا لہذا کسی کی نیت مت پڑھئے کہ ان کا کہ یہ مطلب تھا رہا ہوگا وہ اپنا جواب دیں گے ہم کیوں گناہگار ہوں بیوی نے کہا تم تو جا رہے ہو میرا کیا ہوگا اب دیکھیں یہاں بھی وہیب اپنی بیوی کی بات نہیں سمجھ پا انہوں نے کہا یہ خیمے دیکھ رہی ہو کہا ہاں کہا جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا اس نے کہا وہیب تم میری بات نہیں سمجھے کیا کہا میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں پھر میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں تو کہا تم تو شہید ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے میرا کیا ہوگا اب سمجھے ہاں کہ تو کہنا کیا چاہتی کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی جب تک امام کے سامنے وعدہ نہیں کر لیتے ہو کہ بغیر مجھے لیے جنت میں نہیں جاؤ کہ امام کے سامنے آئے وعدہ ہوا میدان میں گئے لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے یہ تو سنا ہے نا واپس آگئے کیا سمجھ میں آیا واپس اما اب تو خوش ہو نا ماں کی فطرت تو جانتے ہیں نا کیا کرنا چاہیے تھا بھائی اپنی ماں کو یہاں بھی تیر لگا ہے یہاں بھی زخم ہے یہاں ایک جگہ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ نہیں دیکھنا ماں ہے نا لیکن سترہ دن میں کیا انقلاب آ گیا ہے یہ ہے محبت ہم لوگ تو قبع پہن لیا امامہ لگا لیا زاکر حسین کا لیول لگ گیا آہ کل کو اگر جانچ ہو جائے محبت کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا عوقات ہے ہم لوگوں کی نہیں کیوں کہ جب تک سر الگ نہیں ہو جائے گا دوبارہ آئے لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب زمین پہ گر پڑے کسی ملعون نے سر جدا کر دیا ماں کی طرف پھینک دیا اب تو رونا چاہیے نا اب تو گیا نا بیٹا شاباش میرے لال زہرہ کے سامنے تو نے سر خرو کر دیا یہ کہے کہ پھر واپس کر دیا ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لے کے سنا ہے نا اور نائنصافی ہوگی ایک منٹ اور برداشت کر لیجئے اس مومنہ کی بات بعض بزرگوں کا فرمانہ ہے کہ کرولا میں وحب کے بازو قلم ہو گئے تھے کہ اتنے میں وحب نے کیا دیکھا کہ وہ بیوی جو ابھی تک وہ کر رہی تھے نا روک رہی تھے وہ ایک ہاتھ میں نائزہ لیے ہوئے یا حسین کرتی میدان میں وحب نے دیکھا تو وہ آگئے کہ تم تم کہ امام کے لیے آئے ہوں کہ ابھی تو مجھ کو روک رہی تھی اب کیا ہوا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا میرا مولا اتنا تنا ہے جزاکم اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں اور یہ میری دعا نہیں چھٹے امام کی دعا ہے نا خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں انشاءاللہ واپس چلی جاؤ بازو تو ہے نہیں تو دانس سے دبایا رضا کو خون اتنا بہ چکا تھا کہ نہیں لے جا پائے چھوڑ دیا رخ کیا خیمے کی طرف فرمایا مولا سب برداشت ہے آقا ناموس کا گھر سے نکلنا برداشت نہیں ہے اے میرے مولا آؤ میری بیوی کو سمجھا کے واپس کر دو میں کہوں گا وحب اپنی بیوی کے لیے اتنی غیرت ہے ارے کاش تم آشور کے بعد ہوتے تو دیکھتے کہ یہی مخدرات ہے اسمت و طہارت علی و فاطمہ کی بیٹیاں اور بہویں کربلا سے کوفے کوفے سے شام اور ایک منادی پکارتا جا رہا ہے یہ علی کی بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نواسیہ ہیں خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ مرنے کے بعد جوار معصومین مجلہ کرامت فرما خدا ہم سب کو اس دنیا میں قبر امام مظلوم کی زیارت اور آخرت میں شفاعت حسین نسیب فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما آقا کے غلاموں میں شمار فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرا سہر عوال اکبر زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر عوال اکبر